موسیقی ہم مفاق مل کر اشیاء کی قیمتوں کو کس طرح منیز کریں اور کنٹرول کریں یہ ہمارا سب سے بڑا امتحان اور پہلا ٹیسٹ آئی ہے ناجائز منافع خوروں کی خیر نہیں وزیراعظم نے پہلے کابینا اجلاس میں ہی خبردار کر دیا کتاب میں کہا رمضان المبارک میں اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کسی صورت قبول نہیں عوام مہنگائی میں پیس رہے ہیں مٹھی بھر اشرافیہ کی سبسیڈیز کا کیا جواز مہنگائی اور اس میں کمی لانا بڑا چیلنج ہے صبح کے ساتھ مل کر قیمتوں کو کنٹرول کریں گے اب یا کبھی نہیں کا مرحلہ آ گیا بجلی قیمت میں سالانہ پانچ سو ارب روپے کی چوری ہوتی ہے گیس اور بجلی کے شعبوں میں گردشی خرزہ پانچ ہزار ارب روپے تک ہو چکا ہے رمضان میں اشیاء کی قیمتیں بڑھنے کا نوٹس سخت ایکشن کی ہدایت کے لیے کیلے اور پیانس کی برامت پر پندرہ اپریل تک پابندی لگا دی موسیقی 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 مساجد نمازیوں سے بھر گئیں گھروں اور ہوتیلز پر سہری کی تیاریاں جاریں بھارت بانگلہ دیش آسٹریلیا فلپائن میں بھی آج پہلا روزہ سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں گزشتہ روز پہلا روزہ رکھا گیا نمزان الملباری کا تہیر ناجائز منافق اور سرکرم رہنگائی کے معنی شہریوں کو سہرو افتار کی فکر لگ گئی رات اور رات حلوں سبسیوں کی قیمتیں آسمان پر چلی گئیں کراچی میں دو سو والی شپلا میرد چھ سو روپے کی ہو گئی کھجور سات سو، کربوسہ دو سو روپے میں فروغ ہیدراباد میں شپلا میرد سات سو بیس، لمبی میرد آٹھ سو تک چلی گئی پوریٹا میں کھجور سات سو روپے کلو میں فروغت ہونے لگی پیاز دو سو چالیس، لحسن آٹھ سو، ادرک سات سو اسی روپے کلو سیب تین سو، کنو ایک سو ساٹھ، سٹوپری دو سو کلو لاخوٹ میں آلو اسی، پیاز تین سو، ٹیمارٹر دو سو روپے میں پکنے لگے سیب چار سو روپے کلو اور کیلہ دھائی سو روپے درشن میں فروغ پیشاور میں مہنگائی کا دوفان قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں آرمی چیف جانرل آسی مونیر کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات افاج پاکستان کے پیشاورانہ امور اور سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال آرمی چیف جانرل آسی مونیر کی وزیراعظم ہاؤس آمد وزیراعظم شہباز شریف نے آرمی چیف کا استقبال کیا وزیراعظم شہباز شریف سے پاک فضائیہ کے سربراہ کی ملاقات پاک فضائیہ کے حوالے سے پیشاورانہ امور پر گفتگو وزیراعظم سے سعودی صفیر نوافل مالکی کی ملاقات شاہ سلمان اور محمد بن سلمان کا نیخ خواہشات کا پیغام پہنچایا صدر پاکستان کا منصب سمحا لیا ایوان صدر میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا صدر مملکت گارڈ آف آنر کے لیے بھی بقی میں پہنچے مسلح فاج کی چاہ کچاہ بندستے نے سلامی دی بلاول آسفار بختاور بھٹو کی تقریب میں شرکت صدر مملکت آصیف علی زرداری کا آصیفہ بھٹو کو خاتون اول کا درجہ دینے کا فیصلہ خاتون اول اہلیہ کی جگہ بیٹی ہو سکتی ہے یا نہیں 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 بحث چھڑ گئی صدر مملکت خاتون اول کا درجہ دینے میں با اختیار قانون میں کوئی قدگر نہیں صدر کو ملنے والی تمام مرات سے فیملی ممبران مکمل مستفید ہو سکیں گے سینٹ کے اٹھالیس نشستوں پر پولنگ دو اپریل کو ہوگی الیکشن کمیشن انتخابی شیڈول چودہ مارچ کو جاری کرے گا پاون سینٹر اپنی متد پوئی کر کے ریٹائر لگ ہے پچیس پہ آئینی ترمیم کے تحت سابقہ فاتھا کے چار سینٹ نشستوں پر دوبارہ انتخاب نہیں ہوگا پندرہ اور سولہ مارچ کو کا آسات نامزدگی جمع کر آئے جا سکیں گے سینٹ کے انتخابی جنرل اور آٹھ قادم کی نشستوں پر انتخاب ہوگا علماء اور ٹیکنوکریٹ کی نو اور اقلیتوں کی دو نشستوں پر الیکشن ہوگا مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاز پر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج لاہور پولیس نے فرحت عباس سمیتر تیس رہنماؤں اور کارکنان کو نامزد کر دیا دہشتگردی اگواحکاری کار سرکار میں مداخلت حراسہ کرنے سمیت سنگین دفعات شامل اسلام آباد میں بھی مقدمہ درج شیرف ذلمروت شفقت آوان آیاز امیر اور دیگر رہنماؤں سمیت ایک ہزار ناملوم افراد نامزد پنجاب میں جتنے مظاہرے ہوئے وہاں پہ وزیراعلا پنجاب جو کہ غیر آئینی غیر قانونی طور پہ وہاں پہ بیٹھی ہیں ان کے کہنے پہ اور ان کے جو نیچے آئی جی جو سہولتکار ہیں وہ تو ابھی پبلک سرونٹ میرا گھریلو ملازم بن کے رہ چکا ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کو اور ورکرز کے خلاف دہشتگردی کے پرچے کیے حکومت اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے سیاسی کارکنان پر تشدد کیا گیا دہشتگردی کے پرچے کارٹے گئے نامزد آفزیشن لیڈر عمر ایوب کی نیوز کانفرنس کہا مریم نواز کے کہنے پر آئی جی اس سے سہولتکار ہیں آئی جی پنجاب نون لیگ کے گھریلو ملاسم بنے ہیں اسلامباد کا آئی جی ایس ایس پی ڈی سی سب کے چہرے بینکاب ہونے چاہیے بولے سفسران کو پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی میں طلب کرنے کا اعلان بولے پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز کے سر یہ ہم ان کے اکاؤنٹس چیک کروائیں گے کوئی بھی کمیٹی ہو ہم ان افسران کو بلائیں گے ان سب کا احتساب ضرور ہوگا میرے ایسٹر گوہر کا عطبیہ سے بانی پی جائے کے خلاف مقدمات کا نوٹس لینے کا مطالبہ میڈیا سے گفتگو میں بولے عدلیہ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ ان کیسز کا نوٹس لیں احتجاز کی آرڈ میں ملک و عدم استحکام سے دوچار نہیں کرنے دیں گے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا دو ٹوک اعلان لہور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا جمہوری حق کی آرڈ میں قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی کل جو کچھ لہور پولیس نے کیا ہے وہ سیاسی انتقام نہیں عوام یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہوگا تو قانون حرکت میں آئے گا بولی مہنگائی کو قابو کرنے کے لئے اقدامات کر رہے ہیں کسی سے کوئی ریایت نہیں ہوگی ایک کمیشنر نے کہا چیف جسس نے الیکشن میں گڑھ بڑھ کی یہ بیان تمام ٹی وی چینلز نے بغیر تصدیق چلا دیا کسی صحافی نے الزام لگانے والے سے یہ نہیں پوچھا کہ الزامات کا ثبوت کیا ہے کیا پوری دنیا میں ایسا کہیں ہوتا ہے کیا ہم تمام ٹی وی چینلز کو نوٹس جواری کرتے تھے صحافیوں کو ایف آئیے نوٹس اور حراسہ کرنے سے مطالعے کیس کے دوران ریمارکس کہا سپریم کورٹ نوٹس کرے تو سوال اٹھتا ہے اگر کوئی عدلیہ کا ایمیش فراب کرے تو اختیار ہے کہ توہینی عدالت کا نوٹس دیں چیف جسس آئیچی اسلام آباد اور ایف آئیے پر شدید برہم پیگا ایک کے تحت برائے گے جی آئیٹی کے خلاف آئینی درخواست پر نوٹس جواری پنجاب میں بیس ہزار الیکٹرک بائکس اور چھہسو ستاون محول دوست بسیں چلانے کی منظوری پہلے مرحلے میں لاہور راولپنڈی فیصل آباد اور بہاولپور میں بسیں چلائی جائیں گی وزیرالہ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس شہریوں کی سہولت کے لیے ٹرانسپورٹ پروجیکٹ کا جائزہ ہر تحصیل میں طالبات کے لیے سکول بس پروجیکٹ تیار کرنے کا حکم وزیرالہ مریم نواز کی طولبہ کے لیے ایڈوانس کی رقم کم کرنے کی ہدایت مریم نواز نے کہا عوام معاشی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں حکومت کو پوچھ اٹھانا ہوگا ملوجستان میں باطنوں کی ایک اور بھرپور این ایک سکورٹہ سمیت مختب شہروں میں بادل جم کر پر سے نتینالوں میں تو گیا نہیں مکانات کو نقصان پہنچنے لگا پشین اور کچھ لاکھ میں ہر طرف پانی ہی پانی نوشکی کے نشیبی علاقے سے ریاب آگئے مستون کے نتینالوں میں رہنوں کا زور پڑھنے لگا چواہخی میں کئی مکانوں کی کچھی دیواریں گر گئیں پالائی پہاڑی علاقوں میں برپوری کا سلسکہ جاری چمن اور کلات میں برپ نے نظارے حسین بنا دیئے پنجاب پہ بھی باطل پرس پڑے لاہور پہ بھی دن بھر کالی گھٹاؤں کے بعد رمٹیم سے موسم دل پرے کیپی میں برپوری کے ہیوی سپیل کا امکان لا پتہ ماہی گیروں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن میں کام گیا بھی پاک بحری اور میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے دس لاشیں نکال لیں آئی ایس پی آر کے مطابق ملنے والے دس ماہی گیروں کے جستخاقی سیول حکام کے حوالے کر دیئے گئے مشترکہ سرچ آپریشن بکیہ چار ماہی گیروں کے ملنے تک جاری رہے گا ایش پیل بی ایس سلپ میں پشاور اور کراچی مدت مقابل حدب کتاب کب میں کراچی کنگز کی بیٹنگ جاری ٹن سے فٹ اکتالس ٹرنس بنا کر ٹاپ سکورر پشاور سلپی نے پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو سنتالیس رنس بنائے مابر آسم کی ففٹی کیونک فن رنس بنائے رومیت پاویل نے اتھارہ گیندو پر تیس رنس کی اینکس کھیلی زابطہ اخلاق کی خلاب ورزی نصیم شاہ کو مہنگی پڑ گئی اسلاموبہ یونائٹڈ کے فاسٹ بولر پر میچ فیس کا دس فیصد جرمانہ آئیت نصیم شاہ نے ملتان سلطانس کے خلاف میچ کی آخری گیند کے بعد گسے میں سٹمپ کو لات ماری تھی نصیم شاہ نے غلطی کا اعتراف بھی کر لیا کارلوس الگاریس کی انڈین ویلز ٹینس ٹورنامیٹ پر پیش قتمی اسپین سٹار اگلے برحلے میں پہنچ گئے کینیڈین فیلیکس اوغر کو سٹریٹ سیٹ میں شرکاست اٹلی کے جنرک سینرڈ نے جرپنی کے جان لیونارڈ کو پچھار دیا انقلابی شاعر حبیب جالب کو مداہوں سے بچھڑے اکتیس سال گزر گئے حبیب جالب نے نتائش کی پرواہ کیے بغیر ہر دول میں کلمہ حق بلند کیا ظلم زیادتی نائنصافی اور عدم مساوات پر لکھا اور خوب لکھا امپر گلوکار آتیف اسلم اکتالیس سال کے ہو گئے اپنی زہرنگیز آباز سے بھارت سمیت دنیا بھر پہ پاکستان کا نام روشن کیا آتیف اسلم نے پاکستانی میوسک انڈسٹری کو نئی شراختی اور ایکسپریس ٹی وی کا شعار رمضان المبارک میں بھر قرار مزبان فرحان علی وارث کے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن آج سے چاند رات تک جاری رہے گی پیارہ رمضان کے نام سے خصوصی نشریات میں پوئیس شو کوکنگ اور بچوں کے سیگمنٹ بھی شامل سپیشل ٹرانسمیشن سپہر ساڑھے تین بجے سے افتار تک صرف ایکسپریس ٹی وی پر